نائنٹین سیوینٹین میں وال فور ڈیکلریشن کے جریعے دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ یہودیوں کا ہوم لینڈ یہاں بنے گا اور ہم اس کے لئے پریاس کریں گے اس کے بعد یہودیوں کے دوارہ جیوج کے دوارہ بھاری پیمانے پر فلسطین چھتر میں جمینیں خریدی جاتی ہیں ان کے پاس دھن تو تھا ہی ان کا مجبوط ڈائیس فورا جو پورے ویسو میں تھا وہ بھڑی بھاری ماترہ میں فلسطین کے جمین میں نویس کرتا ہے اور فلسطینیوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کا ریگستان بنجر جمین کا اتنا زیادہ ملے کوئی دے رہا ہے تو بیچنے میں حرج کیا ہے تو وہ بھی لوگ میں آ جاتے ہیں اور یہودی بیپاری بڑی بڑی قیمتیں دے کر کے یروسلم اور اس کے آس پاس کے چھتر کو خریدتے ہیں دھیرے دھیرے وہ اپنے خریدے گئے چھتروں میں رہائیسی علاقے بکشت کرنا شروع کر دیتے ہیں سیٹلمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تب فلسطینیوں کی اور سے اس کا ویروہد ہوتا ہے لیکن تب تک بہت سارا پانی بہ چکا تھا پرستیتی بدل چکی تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار آتے آتے مطلب بیچ سالوں کی عبدی میں جو یہودی پہلے اس چھتر میں ایک پرسنٹ تھے اب وہ پینتیس پرسنٹ ہو چکے ہیں تھارٹی فائی پرسنٹ والفور ڈیکلریشن کے جریے بریٹین نے جروری سویدھائیں ان کو اپلبد کر آئی اور یہودیوں کا دھن بھی ان موکے پر کام آیا فلسطین کے عام لوگ اس لوگ میں پڑ گئے کہ ان کے بنجر جمین کا کوئی مہمانگی قیمت دے رہا ہے اور وہ جمین بیچنے لگے بعد میں ان جمینوں پر یہودی بستیاں بسنے لگی اور یہ سب ایک طرح سے بریٹین کے ترچھن میں ہو رہا ہے جب یہودی بستیوں کا وستار ہونے لگا فیلاو زیادہ ہونے لگا تو فلسطینیوں کی اور سے سنگھرس ہوتا ہے اس کا ویرود ہوتا ہے اور 29-30 کے آس پاس کچھ جھڑپیں کچھ سنگھرس بھی ہوتی ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1939 میں Second World War شروع ہو جاتا ہے اور Second World War میں ایک نئی طرح کے آیام ایک نئی طرح کی پرستیتی ایک نئی طرح کے کوٹنیتی اور راجنیتک سامرک پرستیتی دنیا کے سامنے بنتی ہے لیکن ہمارے لیے بھی جو مہتپن مدہ ہے وہ یہ ہے کہ Second World War کے دوران جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو ابھی دیکھئے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ First World War کے دوران یہودیوں نے بریٹیس کے لیے دھوری راستوں کے لیے ایکسس پاور کے لیے سینٹرل پاور کے لیے مخبیری کیا تھا Second World War کا جو ایک طرح سے whole soul responsible figure ہے ایڈولف ہٹلر جرمنی کا ڈکٹیٹر وہ یہودیوں کو جمعے دار مانتا ہے First World War میں جرمنی کی ہار کے لیے اور اس کی نسچت دھارنا ہے کہ یہودیوں کی گپچری کے قارن گدداری کے قارن ان کے دورا بریٹین کی برس چڑھ کر مدد کیے جانے کے قارن ہی جرمنی First World War ہارا ہے اور Second World War میں بریٹین سے تو بدلہ لے ہی لینا ہے ان یہودیوں سے بھی بدلہ برابر کر لینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مانتا کا سب سے بڑا جینوسائیڈ نرسنگھار جو holocaust کے نام سے جانا جاتا ہے جرمنی میں ہٹلر کے دورا ہٹلر کے لیڈرشپ میں ہوا جسے ہم holocaust کہتے ہیں دوستو ساٹھ لاکھ سکس میلین یہودیوں کو جرمن کی ایڈجیسنٹ پولینڈ والے ریجن میں جہاں اس نے کنسنٹریشن کیمپس بنائے تھے کنسنٹریشن کیمپس کا سیدھا مطلب تھا کہ ایسے بڑے بڑے ویلڈنگز ہال کریٹ کیے گئے تھے جہاں یہودیوں کو ڈیپورٹڈ کیا جاتا تھا ایکسائل کیا جاتا تھا اور پھر وہاں پر جہریلے گیس کاری ساو کر کے سب کو مار دیا جاتا تھا اور اس طرح سے سکس میلین ساٹھ لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مار رہا تھا ورلڈ وار کے بعد اس کا پتہ دنیا کو چلا کہ ہٹلر دنیا کے باہر ہی نہیں لڑ رہا تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا کے باہر سینک اور اسینک روپ میں ساتھ کرو لوگوں کی موت کا ہی جمع دار نہیں ہے بلکہ وہ جرمنی کے اندر بھی اس طرح ایک خاص سمدائق کا سمول ناس کرنے میں لگا ہوا تھا اور وہ جرمنی کے اندر بھی ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مارا ہے یہ ورلڈ وار کے بعد دنیا کو کس طرف پتہ چلا تو پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے ایک بار پھر سمپی تھی create ہو گئی پہلے سے بھی دنیا میں ایک ایسا ورگ تھا جو یہ ہمان کے چل رہا تھا کہ یہودی اس مانبتہ میں اس سبیتہ میں سب سے زیادہ ستایا جانے والا قوم ہے کیونکہ ان کو کئی بار اپنے پتر بھومی سے اپنے پنی بھومی سے جس طرح سے مار پیٹ کر خدیڑا گیا تھا بھگایا گیا تھا لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے جو کیا اس نے تو یہودیوں کے ویروڈی کے مند میں بھی یہودیوں کے پرتی جیوج کے پرتی سوفٹ کورنر create کر دیا اور بریٹین جو پہلے سے ہی oblige تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہودیوں نے ان کی بہت برچڑ کر مدد کی اور بہت سارا دھن اپلبد کر آیا ان کو یہودی جیوج ڈیس فورن لیکن تب تک فلسطینیوں کے اندر بھی ایک کنسسنس آ گیا تھا کہ بریٹین کے لیڈرسیپ میں یہاں پر یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے جیسا کہ والفورڈ ڈیکلریشن میں بریٹین صاف کہہ بھی چکا تھا کہ ہم اس بات کے لئے پرتیبت دھائیں اور ہم ان کا ماملہ یونائٹیڈ نیشن کو دے دیتا ہے اور خود پریدرسی سے گائب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب فلسطینیوں کا آربوں کا جو آکروش ہے وہ بریٹس سمراجی کے لئے بریٹس ہیتوں کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بیسو بیابی جو ان کا باجار تھا اس پر اثر ہو سکتا تو اب پورا ماملہ کہاں آ جاتا ہے یونائٹیڈ نیشن کے پاس اور فیپ فیپٹین میں نائنٹین فوٹی ایٹ کو یونائٹیڈ نیشن کا ڈیکلریشن ہوتا ہے اور اپنے اس ڈیکلریشن میں یونائٹیڈ نیشن کا اے سیٹلمنٹ سامنے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں two state ڈیپلومیسی two state policy ڈیپلیسی اب معلوم نہیں یہ two state policy انگریجو کو اتنی پیاری کیوں ہیں انڈیا میں بھی جاتے جاتے سمدھان کے روپ میں وہ یہی چیز دے گئے تھے دو راست سدھان بھارت پاکستان اور باقی سارے دیسی راجاؤں کو بھی چھوٹ دے دیا تھا کہ آپ ادھر جاؤ ادھر جاؤ یا اپنا خود کا ستنتر ستتتو قائم کرو تو یہی two nation theory two state policy بریٹین کے سارے پر united nation دوارہ ڈیکلیر کیا گیا کب کیا گیا 15 may 1948 کو کہ فلسطین جیروسلم چھتر میں دو راشت ہوں گے چکہ جیسا کہ میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ اب تک یہودیوں کو جو ریایتے دی گئی first world war کے بعد اس چھتر میں آنے کی بسنے کی 35% لگ بگ ان کا population ہو چکا تھا اس region کے total composite population کا تو united nation کے resolution میں یہی کہا گیا کہ two states ہوں گے اور اس two states میں 35% area 35% area Israel کا ہوگا اور 65% area palestine ہوگا 65% area palestine ہوگا اور 35% area Israel ہوگا Jerusalem ایک international authority کے دوارہ control کیا جائے گا یہ اسرائیل یا palestine کسی کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ جیسا کی میں نے پرم بتایا ہے پہلے والے لیکچر میں کہ وہاں پر یہودی عیسائی اور اسلام تینوں کے پویتر تمستل الکسا اور الحرام السریف اسلام کے ٹیمپل ماؤنٹ عیسائیوں کے اور ہر حوائیت یہودیوں کے سب کے وہاں کلیم تھے جیروسلم میں تو اس کو انٹرنیشنل آثوریٹی کے انترگت رکھنے کی بات ہوئی اور باقی ریجن کو 35 اور 65 کے ریشیو میں ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہوئی اور آرم 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 اسلام بکتی the great disaster کے روپ میں اس کو لیتے ہیں یہودی لوگ بڑا جسن منا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور اپنی ایک مہان اپ لبھی سفلتا کے روپ میں US UN United Nation Declaration کو لیتے ہیں اور فلسطینی یا پورا عرب اسے کس روپ میں لیتا ہے نکواہ کے روپ میں ایک ویپتی کے روپ میں اور عرب کے پرمکھ راشتوں کے سنجک مورچہ کے دوارا یہودی چھتر پر جہاں اسرائیل بنانے کی پرکیریہ سرو ہوئی تھی اس پر مطلب اسرائیلی چھتر پر سمپونڈ عرب کی سنجک طاقت کا حملہ ہو جاتا ہے لیکن عرب کی اس سنجک طاقت جس میں سیریہ لیبنان جورڈن جیسے دیش سامل ہیں سنجک طرب امیرات سعودی عربیہ جیسے طاقت پامل ہیں سب کو ڈکیلیر ڈیفیٹ کی ستھی میں لہ دیتا ہے اسرائیل اسرائیلی سے حالہ کی ایجیپٹ گجہ چھتر پر اور جورڈن جیروسلم پر ادھر سیریہ اور لیبنان ویسٹ بینک پر ادھکار کرتے ہیں دوسری طرف پھر ادھر سیریہ جس کو جس کو ڈیو ایس ڈکیلیریشن کے جریئے 35% ایریہ ملا تھا ایجیریل کو اور پلسپین کو 65% ملا تھا تو یہ ایرائیل بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ بہت بڑے بھوغاگ پر 35% کا جو ایریہ ان کو ملا تھا اس کے بیونڈ بہت بڑے فلسطینی چھتر پر یہ ادھکار کر لیتے ہیں اور اس طرح سے بعد میں پھر US کے دوارہ یہاں سانتیہ ستھاپیت کی جاتی ہے sorry US نہیں UN کے جاریے یہاں United Nation کے جاریے Siege Fire ہوتا ہے یودھ سماپ تو ہوتا ہے لیکن یودھ سماپ تو ہونے کے بعد اس تھیتی کیا ہے کہ فلسطین کے نام سے جو ایریا ملا تھا وہ دیکھئے تھا بیسٹ بینک اور ایک ریجن تھا گاجہ اور ایک ریجن تھا بہت 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 ہے ریجن تھا بہت 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 ہے موسیقا یروسلم ان تینوں ریجنز کو ملا کر ہی ویسٹ بینک ویسٹ بینک یروسلم اور گاجہ ان تینوں ریجنز میں ہی فلسطین سی مٹکے رہ گیا اور باقی سارا کا سارا یہ ریجن اسرائیلی کے دوارہ اپپائی کر لیا گیا تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کی سیکنڈ ورڈ وار کے بعد یہودیوں کے لیے جو سیمپیتھی سامنے آئی تھی اس سیمپیتھی پر یہودیوں کے راست کرنے کا مطر راستوں کے پریڑنا سے ایوین کے دوارہ یہ سمپنہ ہوا لیکن اسے عربوں نے نقبہ کا نام دیا اور عرب کی سنجکت شکتی نے اسرائیلی چھتر پر حملہ بول دیا پرینام سوروپ کیا ہوا کہ جو سکسٹی فائی پرسنٹ ایریا فلسطین کو ملا تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور صرف ان کے پاس گاجہ ویسٹ بینک گاجہ اور پربی ایروسلم کا ایریا بچ گیا پسچمی ایروسلم بھی پہلے سے ہی جورڈن کے دوارہ ایک بکھ بوٹ کے دوارہ نیمتریت ہوتا تھا تو اوبرال آپ یہ سمجھئے کہ بس یہی تین ایریا فلسطین کے نام پر بچا اور باقی سارا کا سارا جو یہ ریجن ہے اسرائیل فلسطین کا اس پر اسرائیلیوں نے ادھکار کر لیا اس کے بعد یہ جو 1948 میں یو ایس ڈکلیریشن آپ کو یاد ہے یہ ہوا تھا پندرہ مئی کو 1948 کو اور اس کے بعد عربوں نے اسے نکبہ ویپتی گریٹ ڈیساسٹر کے روپ میں لیا اور ان کی جوائنٹ سینہ نے اسرائیلی چھتر پر حملہ کیا اور باد میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں وہ ان تین چھتروں میں ہی سیمٹ کے رہ گئے اور سارے چھتر پر عربوں نے ادھکار کر لیا اسے ہم فرسٹ عرب 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 وار کے روپ میں جانتے ہیں تو یہ فرسٹ عرب 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 1948 میں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو پرستیتیاں بنی اور جس طرح سے بریٹین خود پلیٹ فارم سے گائب ہوا پروک شروپ سے اس نے ہی ڈیسیجن لیا لیکن چہرہ بنا کون یونایٹیڈ نیشن اور اس نے پندرہ مہی 1948 کو جو ڈکلیریشن کیا وہ ٹو نیشن تھیوری ٹو ایسٹیٹ ڈیپلومیسی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس ٹو ایسٹیٹ ڈیپلومیسی میں 35% ایریا اسرائیل کو یہودیوں کو دیا گیا اور 65% ایریا فلسطین مسلمانوں کو دیا گیا مسلمانوں نے اسے گریٹ بیساسکر نقبہ کے روپ میں لیا اور عرب کی سنجکت سینہ نے اسرائیل کے خلاف یدھ کا اعلان کر دیا لیکن اس یدھ میں اسرائیل نے نیرنائک جیت حاصل کی کیونکہ ٹیکنیکلی ایکنومیکلی یہودیوں کی اسثتی فلسطینیوں سے ارموں سے بہت اچستر کی دنیا بھر میں ان کا جو مجبوط ریس ہو رہا ہے وہ بس وستر پر ان کو ڈیپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور یہاں رہنے والے اسرائیل میں بسنے والے یہودی بھی بہت ویکشت اسطر کے ویکشت کو دھارن کرنے والے ہیں تو اس کارن سے انہوں نے سنجک طرب کی سینہ کو کچھ مہینوں میں ہی ڈیپیٹ کر دیا اور فلسطین جس کو ڈیکلر ریشن کے ایک آننگ 65% ملا 5% کے ڈیکلر ریشن کو انہوں نے نقبہ بیپتی مانا تھا اور پھر 10-15% میں آکے سیمٹ گئے تو یہ ہوا فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اسرائیل فلسطین سمسیہ میں نئے آیام کا جوڑنا اور انتر راستی اسطر پر اس کا ایک نئے صوروپ میں سامنے آنا اب اس کے بعد ہم لوگ بیکھیں گے سی یو ج کریس آپ کو کہنا چاہیے سویج نہر سنکت جیسا کی آپ کو پتہ ہے کہ یدی ہم ایجیپٹ کو نقصے پر دیکھیں identify کریں اس کو geografic کریں تو میڈیٹیرین اور اے فارس کی کھاڑی اور عرب ساغر کے بیچ کا جو یہ علاقہ ہے اسے ہم لوگوں نے identify کیا سمجھا تو اس کے ویسٹ وارڈ جو ایریہ ہے ایجیپٹ کا وہاں ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا اور نربھک بیچار کا ویقتی ایجیپٹ میں پاور میں آیا جسے آپ کرنل ناصر کے نام سے جانتے ہیں تو دوستو کرنل ناصر جب ایجیپٹ کے راستپتی بنے تو انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا کہ سویج نہر جو بھومد ساغر اور لال ساغر کو جوڑتا ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کا اہم حصہ جو پہلے بریٹین کے نیانترن میں تھا شویج کینال اس کو انہوں نے نیسنلائز کر لیا مصر کی سینہ وہاں کابیج ہو گئی اس بات سے بریٹین کافی نراج ہوا اور فرانس کے ساتھ مل کر اس نے مصر پر حملہ کر دیا حالا کہ سینک درشتی کون سے یہ لڑائی بریٹین اور فرانس ہی جت ملٹری مورچے پر مصر لگ بھگ ہار گیا تھا لیکن یونائٹیڈ نیسن نے یہاں انٹرفیر کیا بریٹین اور فرانس کو دوسی ٹھیر آیا ان کو کرٹیسائیز کیا اور کی 1956 میں اس کے بعد ان کا راجنیتی قد کافی بڑھ گیا اور اور ایروپ میں سوری عرب میں سمپورن عرب کندیتر تو کرنے کی ان میں ماتو کانچھا جاگرت ہوتی ہے اور اس کے اسرائیل کے دوارہ نشت نابوت کر دیا گیا پھر ایک بار سنجک طرف پورے عرب کا لگ بھگ ایک طرح سے ہار ہوا اسرائیل کے دوارہ گھان رہے یہ انسیٹیو کس نے لیا تھا کرنل ناسیل مصر کے راشتپتی ایجپٹ کے راشتپتی جو بعد میں یا اس سے پہلے آپ دیکھیں ان کو اس رکھ میں بھی یاد کرتے ہیں 1961 میں ویل گریڈ میں جو نیم روس اور امریکہ کے خلاف جو نیوٹرل راشتروں کا سمیلن ہوا تھا نرگوٹ سمیلن پنڈت نہرو کنل ناسیل مارسل ٹیٹو ہی تو اس کے پرمکھنے تاکھ ہیں تو کرنل ناسیل تو آج ہم نے اس سمسیہ کے جریعے تھوڑا دور تھک دیکھا ہے اور تین طرح سے ان کو آپ کے سامنے جکر کیا ایک تو وہی سمپورن ارب چھتر کے لیے نیتا بننے کے چکر میں اپنی بنی بنائی چھوی گواں بیٹھتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو انسیہٹیو ان کا بہت بہتر چھوی بیتھ کرتا ہے پہلا 1956 میں سوئیز نہر کے ماملے میں وہ ایک بڑے نینائک اور سفل لیڈر کے روپ میں ارب میں ستھاپیت ہوتے ہیں پورے ویسو میں ان کی پہچان بنتی ہے اور بریٹین فرانس جیسے سکتیاں ان کے سامنے ہمیلیٹنگ وی میں ریٹرن ہونے کو بیوس ہوتی ہیں تو سبحاوک بات ہے یہ بڑی اپلک بھی تھی ان کے لیے اور پھر ہم نے کہا کہ 1961 میں 1961 میں ویل گریڈ میں جو نیم نرگوٹ دیسوں کا جو سمیلن ہوا اس میں بھی ان کی مہترپون بھومی کا تھی پندیت نہرو اور مرسل ٹیٹو کے ساتھ تو اس طرح سے 1961 میں جو چھے دین کا یدھ ہوا اس کے پرنام بڑے بھینکر ہوئے اس کے پرنام بڑے بھینکر ہوئے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یروسلم تھا جس پر 1948 والے فرسٹ عرب اجرائل وار میں ادھکار کر لیا تھا جوڈن نے ایک طرح سے فلسطینیوں کے لیے ہی وہ کام کر رہے تھے اب یہ علاقہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا اور اس پر اجرائلیوں نے ادھکار کر لیا لیکن یہاں یروسلم میں وہ جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا پویتر پریشر جس پر جس پر تینوں کے دعوے ہیں یہودی اسلام اور کرسچینیٹی کے وہ جو پویتر پریشر تھا جس کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا وہ ایرائل کے میپ میں تو اس بون آف کنٹینسل والے علاقے کو جوڈن ہی پہلے بھی کنٹرول کرتا تھا ایرائل کیا ہے لیکن لیکن اس نے اس ہولی پریشر کو اسی وقت فبورڈ کے انترگت رہنے دیا جو اس کا سنچالن یا دیکھریک پہلے سے کرتی تھی لیکن سمپورن یروسلم پر نیانترن ہو گیا کس کا یروسلم کا سوری ایجرائل کا حالانکہ انہوں نے اس پویتر پریشر جہاں عیسیٰ مسیح ابراہم پروفیٹ محمد کی یادیں جڑی ہوئی ہے اس چھتر کے نیانترن کے لیے جو وقت فبورڈ پہلے سے بنا ہوا تھا اس کا نیانترن اسرائل نے انہی کے پاس رہنے دیا باقی سارے سہر پر انہوں نے ادھکار کر لیا دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسٹ بینک کا علاقہ یہاں بھی اسرائل نے ادھکار کر لیا اور گجہ چھتر میں بھی وہ نیانترن اسطحپت کرنے میں شفل رہے مصر سے انہوں نے سنائی پریدی چھن لیا سیریہ سے انہوں نے یہ گولن والا علاقہ چھن لیا مطلب چھے دینوں میں ہی پورے عرب کو اسرائلیوں نے کچھ لاکھ اسرائلیوں نے رون ڈالا اور جہاں چاہاں وہاں اپنا نیانترن اسطحپت کر لیا مطلب چھپت کرنے والا علاقہ نیانترن کرنے والا علاقہ تو جیسا کی میں آپ کو سمجھا رہا تھا سیکنڈ عرب عزرائیل وار 1969 مکہ بھومی کا کنڑل ناصر کی جن کا منوبل کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا سویج نہر پر نیانترن کے بعد اور ویل گریٹ سمیلن میں نہروں کے ساتھ سامل ہو کر انہوں نے اپنی انتر راستی چھوی کو چمکا لیا تھا اب وہ پورے عرب کے نیتا بننے کے چکر میں فلسطین کے معاملہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور 1969 میں سیریا کے ساتھ لبنان کے ساتھ جارڈن کے ساتھ کمبینیشن کریٹ کر کے اور وہ عرب کے اسرائیل پر حملہ بولتے ہیں لیکن پرنام پورے دنیا کو آس چرج میں ڈال دیتا ہے ماتر چھ دینوں میں ہی یہ دیکھئے گولن کا علاقہ اور میں تھوڑا دوسرے میپ میں کوسس کروں کہ آپ کو گاجہ اور دوسرا ایریا بھی دکھا سکتوں ہم لوگ کو یہیں کام چلانا ہوگا اور دیکھتے ہیں اس یودھ میں گاجہ اور شنائی اور ییروسلم اور ایریا تو سیکنڈ ارب اسرائیل وار جو کرنل ناصر کے انسیائیٹیب سے 1969 میں ہوا اس میں چھ دینوں میں ہی اسرائیلیوں نے پاسا پلٹ دیا اور انہوں نے شنائی اور گاجہ شنائی اور گاجہ ایجپٹ سے ایرسلم اور ویسٹ بینک جارڈن سے اور گولن ہائٹس کا علاقہ سیریہ سے چھین دیا تو یہ اجرائیل کی بہت بڑی جیت تھی جس نے ان کی سکتی کا پورے دیش میں پورے ویسو میں ڈنگ کا بجا دیا اور ارب طاقتیں بلکل ہیومیلیٹنگ سیچویشن میں اپنا اپنا چھتر گواں کر بڑے ہی بیبھت تھیتی کا سامنا کرنے کو بیبس ہو گئی آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں شنائی اور گاجہ کا علاقہ اس ریجن کا اور اس ریجن کو اجرائیلیوں نے چھین لیا ایجپٹ سے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ بینک کا علاقہ اور ییرسلم کا علاقہ یہ انہوں نے چھین لیا کس تھی جوڈن سے یہ انہوں نے چھینہ کس تھی ایجپٹ سے اور گولن کا علاقہ جو اور اوپر میں ہے وہ انہوں نے چھین لیا سیریہ سے تو اس طرح سے سیکنڈ عرب اجرائیل وار کا ین ییرسلم کی عدی ستہ پورے چھتر میں اسٹھاپیت کر گیا اور عرب راست بری طرح سے پراجت ہوئے اب ان راستوں کے پاس سامرک اسٹر پر اسٹرائیل کو چنوٹی دینے کی چھمتا نہیں رہی اور تب ایک دوسرے طرح کا کوٹنیتک پریاس ہوا جسے ہم آئیل کرائیسس اسے ہم آئیل کرائیسس کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کی 1970 میں کرنل ناصر کا ڈیتھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انور صدات انور صدات کرنل ناصر کے اترا دیکاری بنتے ہیں اب انور صدات کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ مصر کا جو ایریا اسرائیل نے چھین لیا ہے اس کو کم سے کم واپس لائیں اب اسرائیل پر دباؤ بنانا یا فلسطینیوں کا دیش بنانا اس طرح کے سپنے تو یہ دیکھ نہیں سکتے جو سپنا ناصر نے دیکھا تھا اور وہ چور چور ہو گیا تھا سیکنڈ عرب اسرائیل وار میں تو یہ اپنے ریجنز کو جو اسرائیل نے اکپائی کر لیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے سیریہ کے ساتھ ایک گٹ بندھن کرتے ہیں انور صدات اور ان دونوں کی سنجک سٹینا 1973 میں ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف ید کی گھوشنا کرتا ہے تو یہ تیسرا اور اب اسرائیل ید کی شروع ہو جاتا ہے فرسط نکوا 1948 میں ایوین ڈیکلریشن کے خلاف اسرائیل نیشن سٹیٹ کے خلاف عرب کی سنجک سٹینا لڑتی ہے پرنام دیکھ چکے ہیں دوسرا کنل ناصر کی لیڈرشپ میں عرب کے پرمکھ دیسوں کی سٹینا اسرائیل کے ساتھ لڑتی ہے اور چھے دنوں میں ہی اسرائیلی بہت بیعا پکستر سے نیرنائک جیت حاصل کرتے ہیں اور پرمکھ دیسوں کے بھباد پر کبجہ کر لیتے ہیں اب گولن ہائی لینڈز گولن ہائی لینڈز جو علاقہ تھا سیریہ کا اس پر ادھکار کر لیا ہے اسرائیل نے اور سینائے پرائے دیپ یہاں دیکھ نہیں رہا ہے اپنا یہاں جوڑن مصر کا مصر کا ایریا ہے تو یہ سینائی آئیج لینڈ پر بھی ادھکار کر لیا ہے کس نے اسرائیل تو سیریہ اور مصر اپنے چھتر کو اسرائیل کے ادھپت سے واپس لینے کے لیے ایک انسییٹیب لیتے ہیں اور اس انسییٹیب کے پیچھے مول گھومی کا نبھاتے ہیں کون انور سداد جو مصر کے ایریا ہے راشتپتی بنے ہیں کنڈل ناصیر کے بعد اور 1973 میں تیسرا عرب اجرائیل یدھ ہو جاتا ہے اور اس یدھ میں بھی وہ ہار جاتے ہیں عرب والے ہار جاتے ہیں تب ان کے پاس سامرک راستے بند ہو جاتے ہیں اس اجرائیل سے اپنا چھتر واپس لینے کا تب آرثی کستر پر عرب کے راشتوں کے دوارہ پہل کیا جاتا ہے اور اسے ہی ہم وائل کرائیس کا نام دیتے ہیں جو اس ہی ساتھ 1973 میں گھٹیت ہوتا ہے اس آئل کرائیس کے جریہ جیسا کہ آپ معلوم ہونا چاہیے کہ 1960 میں ہی عرب دیسوں نے ایک سنگتھن قائم کر لیا ہے جس کا نام ہے OPEC Organization of Petroleum Exporting Country اور یہ OPEC 1973 میں یہ decision لیتا ہے کہ پسچم کے دیسوں کے اوپر ایک طرح کا وائل ام بارگو پسچم کے دیسوں کے خلاف وائل ام بارگو مطلب کوئی بھی Arabic دیس یا وہ سارے دیس جو Organization of Petroleum Exporting Country گروپ کے میمبر ہیں وہ پسچم کے دیسوں کو تیل نہیں دیں گے نہیں بیچیں گے اب اس سٹیپ کا بہت بڑا اثر ہونا تھا اور اسی سال بعد میں انہوں تیل کا پرائس بھی چار گنا بڑھا دیا پورے دنیا میں کو حرام مچ گئے بڑھا یہ ارث اور ڈیپلومیٹک پریاس زیادہ کارگر ہوا تین عرب عزرائیل یود کے جرئے جس عزرائیل پر کوئی بھی دباؤ نہیں بنا سکا عرب کا راست یا عرب کا کوئی نیتا وہ کام کر گیا یہ آئل کر آئل اور اب آمیرکا آگے آ چکا تھا اور بریٹین پیچھے جا چکا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہی حالان کہ 1956 تک اس چھتر میں بریٹین کا ورچس اس قدر بنا ہوا تھا کہ امریکا بھی چاہ کر کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن 1956 کے بعد پریویس بدلہ اور تب تک امریکا سپر پاور کے روپ میں اپنا ایکسپٹنس پورے دنیا میں حاصل کر چکا تھا تو اب اس چھتر پر جو انتر راستی راج نیتی ہے وہ تیہ ہو رہا ہے امریکا سے حالان کی فلسطینیوں کے اندر بھی ایسنس دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا ہے کہ اسرائیلیوں کے ایجنڈا کا آدھا کام بریٹین کر کے گیا ہے اور اب باقی کام امریکا پورا کر رہا ہے چون کہ اسرائیل نے جو تین یود کہ وہ وہاں وہاں یہودی لوبی کو در کنار کر سکے اس کو ignore کر سکے کیونکہ وہ امریکا کی اکنومی میں نئی طرح کی پرستیتیاں اور حل چل پیدا کر دینے کی چھمتہ رکھتے ہیں تو یہ 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 یودیوں کا جو بیجنس لوبی ڈائس فور امریکا میں ہے وہ دین و دین مجبوط ہو رہا تھا اور اس دور میں آتے آتے وہ اتنا آدھик تو امریکا میں سرکار کسی کی بنے ڈیموکریٹک کی بنے ریپبلک کی بنے ان کو پرو ایزرائیل ہونا ان کی مجبوری تھی لیکن یہاں پر پرو ایزرائیل ہونے کا مطلب انٹی مسلمان ہونا بھی ہے تو تھوڑا بیلنس کر کے چلنا پڑے گا اور اس کے لئے امریکہ بیبھن طرح کے کٹ نتک چالے اس چھتر میں چلتا رہا ہے سیا سننی کا مسئلہ یا جو دیش عرب کا راست کا نیتا بننے کی کوشش کرے پورے عرب کو ریپریجنٹ کرنے کی کوشش کرے اس کے خلاف دوسرے راست کو کھڑا کرنا اس کو مدد کرنا اس طرح کی ڈپلومیٹک چالے چلتا رہا ہے اس کا پر نام ایراک کے اوپر حملہ گلف وار کے روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا آج ایران کے خلاف سعودی عربیہ کو امریکہ سے مل رہے مدد تو ان سب چیزوں کے پیچھے کارن یہی ہے کہ یہودی لابی کے گرپت میں ہی ہوتا ہے US Government US Administration اور اس کو پرو ایزرائیلی ہونا پڑتا ہے پرو ایزرائیلی ہونے کا مطلب کہیں نہ کہیں انٹی مسلمان ہونا ہو جاتا ہے انٹی عربی ہونا ہو جاتا ہے تو اس انٹی عربی چھوی کو نہیں بننے دینا یا اس کو نیونت مستر پر رکھنا ایک بیوہار کی مانگ کرتا ہے تو آئیے اب ہم لوگ مین ٹریک پر آگے بڑھتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ وائل کرائیس 1973 میں اوپیک نے کیا کر دیا پسچم دیسوں کو تیل بیشنے پر پابندی لگا دی اور تیل کے قیمت چار گنا بڑھا دی فلسوروپ امریکہ بھی سوچنے کو بیوس ہوا اور وہ کچھ حد تک اپنی نیتیاں بدلنے کے لیے تیار گوا اور اب وہ اس بات پر کندرت ہو گیا کہ اسرائیل کا جو سوشل اور پولیٹیکل آئیسولیشن ہے عرب میں اس کو ختم کیا جائے اور تب وہ پٹیکولر دی سو کے ساتھ ڈیپلومیٹک چینل اس بات کے لیے سکریے کیا کہ آپ اسرائیل کو منیتہ دی جیے اور بدلے میں اپنے کچھ آرخ سامرک آپ سکتا کی پورتی ہم سے کرا لی جیے سب سے پہلے اس نے جوڈن پر ہاتھ ڈالا سوری جوڈن کی باری بعد میں آئیے سب سے پہلے اس نے مصر کو ایجپٹ کو ٹٹولا مصر کا سنائی آئیلینڈ اجرائیل کبجہ کر لیا تھا کرنل ناصر والے ید میں کرنل ناصر کے بعد صدات آئے تھے اور صدات نے بھی سامرک پریاس آکرمن کر دیکھ لیا محقی کھانی پڑی تو صدات کو امریکہ کے دوارہ یہ میسج دیا گیا کہ نیگوشی ایٹنگ ٹیبل پر آ جاؤ بات کرو اسرائیل کو ایک راشت کے روپ میں سوکار کرو اس کو منیتہ دو اور بدلے میں آپ کو سنائی پریدیب واپس کر دیا جائے گا تو اس طرح سے سب سے پہلا عرب دیس 1979 میں ایجیپٹ ہی تھا جس نے اسرائیل کو ایجی نیسن اسٹیٹ ریکنائز کیا تو دیکھ رہے ہیں کہ وائل کرائیس کی باد اس چھتر میں عرب راستوں کا بھی لیبنان کا سیریہ کا جارڈن کا سنجکت عرب امیرات کا سعودی عرب کا جو course of action ہے وہ change کر جاتا ہے اور جو باہری سکتیاں یہاں involve تھی ان کا بھی جو political اور diplomatic attitude تھا وہ change کرتا ہے تو اس change کو ہم لوگ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لئے اتنا ہی دھنی لیوہ فر لسنی مین so intimate manner of your heart and mind many many thanks to you that's all